اسلام علیکم جی سب کو یہ آئیلی مدد اس مولا کی ڈیوٹیوں میں ازاداری میں بیزی ہیں آپ کو کم سوگوار دن ہیں یہ نہ خوشی کے دن ہیں نہ ان خوشی سے منایا جا سکتا ہے اس مولا کا بڑا کرم ہے کہ مولا نے ہمیں ازادار گھروں میں پیدا کیا اور ہمیں ازادار بنایا اور ہمیں اپنی ڈیوٹیوں کے لیے قابل سمجھا بہت شکریہ چیتے رو اسلامت روئے ہر سال محرم یہ ایسا ہے کہ اللہ پاک یہ سب کو تفیق دے مجلس کرنے کے کیونکہ یہ مہینہ قربانیوں کا ہے ہمارے ولی پگمبروں نے بہت قربانیاں دیں ہیں بہت قربانیاں دیں ہیں ہم لگ بیٹھ کے انہی کے پیغام آگے پہنچاتے ہیں کہ انسان لوگ اتفاق سے رہے اور قربانی اور جو آپ کے اندر چل رہا ہے آپ اس کو اپنے اندر دبا لیں آپ کو چاہیے نہیں کہ آپ لڑیں آپ یہ کریں آپ وہ کریں آپ کو چاہیے یہ ایسا دن ہے کہ جیسے کہ آج پہلا ہم ہو رہا ہے میں آج پری جی کے آفرین پری کے گھر پہ مجلس کا اتمام ہے میں بھی ادھر موجود ہوں وہ ہر سال کرواتی ہیں اللہ ان کو تفیق دے کہ وہ آتے سال بھی کروائیں تو یہ صرف ہمارا پیغام ہوتا ہے جو کہ ہمارے ولی پگمبر ہمارے لئے پیغام چھوڑ گئے وہ ہی ہم آگے پیش کرتے ہیں سناتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے شکر پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار نے پنچ دن پاک کے جو یہ پاک دن ہے شہدہ اکرام کی ڈیوٹیاں یہ مجھے دیکھنا نصیب کی اور میری اللہ سے دعا ہے کہ جہاں تک میری زندگی ہے مجھے یہ ڈیوٹیاں اللہ پاک اسی طرح تندرستی کے ساتھ کرنا نصیب کرے اور جہاں جہاں جس جس گھر میں دسترہان لگا ہوئے ان ڈیوٹیوں کا یہ افسوس ہے ان ڈیوٹیوں کا اور پنچ دن پاک کا جہاں جہاں لوگ نام لے رہے ہیں جہاں گریہ کر رہے ہیں جہاں جہاں لنگر چل رہے ہیں پاک پروردگار سب پہ اپنی رحمت رکھے پنچ دن پاک کے ساتھ کے اور میں ان دنوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کمال کا ہنسلہ کمال کا ہنسلہ تھا کربلا اڈیٹو ہے یہ گا نا کمال کا ہنسلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا کربلا کمال کا ہنسلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا وہاں شکر کرتے رہے جہاں سبر کرنا مشکل تھا اور سب سے میری یہ گزارش ہے کہ ان دنوں میں جیسا احترام کہا گیا وہ احترام کریں ایک دوسرے سے محبت کریں پیار کریں اور یہی ہمیں پنچ دن پاک علیہ السلام سرکار نے ان دنوں میں دیا کہ حق حق پہ لڑنا ہے حق پہ مرنا ہے حق پہ کمپرومائز نہیں کرنا یہی بات ہے ان دنوں کی جی السلام علیکم میں ہوں توکیر زیدی اور آج تیسرا محرم ہے گوٹ صاحب کی گھر نیاز ہے امام حسین اللہ اسلام کی تو محرم ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہم اپنے کئی دوست رشتدار عزیز و اکارب کھو دیتے ہیں جنہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ خواہم ان سے کتنا بھی پیار کرتے ہوں کتنے وہ ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ان کا غم ہم بھلا دیتے ہیں بھول جاتا ہے اللہ کی طرف سے مولا کی طرف سے لیکن محرم ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں ہمارے پاکوں کی عظیم قربانیوں کی ہر سال یاد دلاتا ہے ہر سال یاد دہانی ہوتی ہے اور اس کو ہم بڑی عقیدت سے گزارتے ہیں ان کی یاد میں کیونکہ ایسی عظیم قربانیاں آپ کو پوری کائنات میں کہیں دیکھنے کو نہ سننے کو ملی ہوئیں گی سو میری دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ محرم الہرام کا مہینہ جو ہے پوری مقدس اور عقیدت کے ساتھ گزارنا چاہیے اور ہمارے پنچتن پاک کے گھرانے کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان سے سبق لینا چاہیے اور سبق کیا ملتا ہے ہمیں سبر کا جیسا سبر انہوں نے کیا ہے ویسا سبر شاید ہی کوئی کر سکیں Thank you very much